السلام علیکم دوستو آج کافی دن کے بعد میں ویلوگ بنا رہا ہوں کیونکہ ایک تو میں ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ہمارے اگزیم چل رہے ہیں اب ویسے بھی ہمارے اگزیم شروع ہو چکے ہیں تو پورا دسمبر اور جنوری میں ہمارے اگزیم ہی ہیں تو ٹائم تو ہوگا نہیں ہمارے پاس تو میں نے سوچ آج ایک ویلوگ بنا دیتے ہیں کیونکہ آج ہمارے اگزیم تھا ہے بارہ بجے تو فری بیٹھے تھے پڑ پڑ ویسے تھا گیا تھے ٹائم تھا نہیں تو میں نے کہا آج ایک ویل بیلڈنگ ہے جو بھی نیو بنی ہیں یہاں پہ آپ کو نیو سٹوڈنٹس کی کلاسز ہوتی ہیں اور یہاں پہ آج ہمارا اگزیم بھی ہے تو اس پارک میں ہم بیٹھے تھے اب یہاں پہ پڑ رہے تھے ہم نے کہا تھوڑ بہت پڑھ لیتے ہیں روایت کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءال اگزیم دیتے ہیں لیٹس سی اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو سامنے آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہماری جنورسٹی کے ہے اس میں کلاسز ہوتی ہیں یہ لیب بھی ہیں وہ بہت سارے بیل کلاسز ہوتی ہیں آل موسٹ اس یونسٹی کی بلڈنگ ہے نا کلاسز کراس روم سے زیادہ یہاں پہ آفیس ہیں مطلب ٹیچرز کے اور بھی وی سی کے ادھر ادھر رکے تو سامنے یہاں پہ کچھ بن رہا ہے میرے خیال میں یہ میبی شاید پارکنگ ہے اس یونسٹی کی میبی شاید لیکن فہم نہیں ہے لگتا یہ پارکنگ بنا رہے ہیں یہ وہ نیو بلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس بھی جا رہے ہیں کلاسز لینے کے لیے اور یہاں پہ یہ یونسٹی کا بیک سائٹ کا ایریا ہے ویسے یہاں پہ لیکن آپ اسی یونسٹی میں کونسٹرکشن نام بہت ہو رہی ہے ہوسٹل بن رہے ہیں اور بھی بہت سارے یہ یونسٹی کا ایسے کہلیں بیک سائٹ ایریا ہے یہاں پہ کونسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے پیپر کے بعد یہ میرا دوست ویلوگ بناتے ہوئے یہاں سوچ سکتا ہے یہاں اراک یونسٹی فر میڈیکل سائنسز اور یہ دیکھیں جیسے اب میں نے کہا ہے کہ ایک منٹ آ رہا ہوں تو دوستو یہ یہاں پہ انگور تھے فاس میں ہم آتے تھے تو ہم وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے وہاں پہ تھوڑ پارک ہے تو وہاں پہ پرچے تھے جب تھک جاتے تو یہاں پہ آتنا منگور کھا لیتے تھے تو اب تو ختم ہو چکے ان کی نسل بھی ختم ہو چکے خیر اور یہ ساتھ مہینسٹی نے وہ بوٹیاں وگرہ لگائی ہوئی ہیں ایسے پودے وگرہ خوبصورتی کے لیے ہاں ادھر ہم نے کرکٹ دوستو بہت کھیلی ہے اور ہم نے فائٹ بھی بہت کی ہے ہر بندے سے لڑتا تھا نہیں ایسا ہوتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نا ہم ایسے کہنے کرکٹ کھیلتے تھے اور ایک دوسرے کو پیٹھتے تھے لاسٹ میں بوتل ہم ہماری ہوتی تھی جو جیتے گا وہ بوتل مدلہ پئے گا ہارنے والے ٹیم پلائے گی تو بوتل پلاتا کوئی تھا تو ہم ایسے خوب فائٹ کرتے تھے اینڈ پہ کیا تھا نہ بوتل پلاتے نہ کچھ دوسرے ہسٹل میں چلے گیا پھر وہاں پہ تھا کرکٹ گرانڈ پراتا وہاں پہ ہم لوگ کرکٹ کھیل دیتے تو وہاں پہ ہم نے وقاس بائی سے ساتھ بطل اچھی تھی بہلا پوری ٹیم سے وقاس میرے کیل میں اوورال اب ہمارا فور سم چل رہا ہے تو فور سم دیکھنے میں ہمارے ہمارے دو سم ماشاءاللہ بہت اچھے گزرے ہیں فیملی سے ایک تو بندہ دور ہوتا ہے یہ یونیورسٹی کے بیک سائیڈ پہ ایک تھوڑی چھوٹی بوت پارک ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے نہ پر سکتے ہیں یا آپ فری ٹائم میں آپ یہاں پہ کھانا وگرہ کھا سکتے ہیں اگر کھانا چاہیں ہم جیسے لوگ تو بیٹھ کے کھاتے ہیں ہاں ایکچلی یہ سموکر کا سٹوپ ہے سامنے دیکھ لیں یونیورسٹی کی وہ ہسپیٹل ہے اور یہ ساتھ میں نیو بیلڈنگ جو میں نے آپ کو کہا تھا بن رہی ہے یہ تو کب سے بن رہی لیکن آل موسٹ تیار ہو چکی ہے ساری کی ساری تو یہ تھی عراق یونیورسٹی کے کچھ مناظر انشاءاللہ جب تک ہیں اس ونیورسٹی میں تو آپ کو اور ویلوگ دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ ہمارے اگزیم اس منت کے بعد ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم فری ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ویلوگ پروپر دیکھنے کو ملیں گے جو اور اگر کوئی بھی سٹوڈن اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا جاتا ہے تو اس سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے وہ گائیڈنٹس فوری لے لے کسی ہماری یونیورسٹی مطلب عراق یونیورسٹی میں آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا اس کے لئے بہتر ہے تو یونیورسٹی میں آنا یا نہیں تو یہ یونیورسٹی کی سارے جیسے کہلیں بیلڈنگز ہیں اب چلتے ہیں واپس اگزیم کی تیاری کے لئے یہ یونیورسٹی کی نیو بیلڈنگ آپ اسے تھوڑا قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے سٹوڈنٹس کی کاریں کھڑی ہیں اور وہاں پہ دیکھیں تھوڑا کانفریکشن کا کام ہو رہا ہے اور یہ جو ہے ایڈنسٹی کے باغ ہیں سامنے یہ سارے لیکن اب کیونکہ یہ سردیاں ہیں تو ظاہر سردوں میں کونسے فروڈ یہاں پہ ہونے اب کیونکہ یہاں پہ برباری بہت ہوتی ہے تو فروڈ تو بھول جائیں گرمے میں یہاں پہ فروڈ بہت ہوتے ہیں راس بار جب ہم یہاں پہ تھے تو فروڈ کافی تھے تو ہم یوں کرتے تھے کہ سب جاتے تھے ایک ساتھ کوئی تین کیا پانچ کلو اللہ شاہ پر لے کے جاتے تھے پانچ پانچ کیجے ایک ساتھ ہی پھر کھاتے رہتے تھے بہت انجوئے کہ ہم نے یہاں پہ اس ہوسٹل میں خاص تو پر یہ اس ہوسٹل کے نام میں خواب گئے امام رضا جورمنٹی امام رضا تو یہ وہ مبارک جگہ ہے یہاں پہ ہم میچ کھیلا کرتے تھے فائٹ ہوتی تھی ہماری کافی خاصی تو بس ہی دیز آر آور ایرانی فرینڈز سالام خووی دوستو یہ سامنے جیم میں ہماری یونیورسٹی کی اس سے میں ہم جم کر سکتے ہیں اس کے لئے فیزیکل ایڈوگیشن کے اگزیم بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اور وہ سامنے گرزو سٹل ہے یہاں پہ یہ ہے یونیورسٹی کی بس یوں کین سی یہ بچوں کو ٹائم پہ لے کے جاتی ہے اور وہ بوسٹل سے پھر یونیورسٹی یونیورسٹی سے ہوسٹل لے کے جاتی ہے یہ پارکنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یونیورسٹی کی میسک بیلڈنگ ہے دریا کی میسک آسکتے ہیں بہت بھی یہ میرا دوست سکتے ہیں ویڈیو دیکھ اس نے خود آج بھی لوگ بنایا ہے تو اسر ہے کیونکہ بھی لوگ ہم نے بہت سنی بنا رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے کافی انفرمیشن دی ہے جیسے یہ روڈ ہے تو اس پہ ہم ایسے چل سکتے ہیں چلنے چلنے کے لئے یوز ہوتا ہے